اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے شاہد شیئر کر رہے ہیں آلو مسالہ سینڈوچ اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور چھوٹی موٹی بھونکو یا اسلام کے چائے کے ساتھ مل جائے تو مزہ ہی آجاتا ہے بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوتا ہے اسے بچے تو کھاتے ہی سہی ہیں لیکن ساتھ میں بڑے بھی بہت سوق سکھاتے ہیں کیونکہ بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس میں زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اور زیادہ محنت بھی نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں پھر دوس کیچن میں آپ کو ساگت ہے سب سے پہلے ہم نے فلیم پہ ایک پین رکھا ہے اس میں ہم سرسو کا تیل ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ریفائن ہے تو آپ ریفائن بھی یوز کر سکتے ہیں تیل کرنے کے بعد اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے زیرہ کو ہم ایک منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد ہم باریک کٹ ہوئی پیاج ڈال دیں گے راج کو بھی میک سا دو منٹ تک پکائیں گے پکانے کے بعد ہم تھوڑی سا کٹ ہوئی ہری مرز بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں باریک کٹ ہوئی سملا مرز بھی ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ہری والی یوز کی سملا مرز اب اس میں ہم تھوڑی سا حلدی ڈال دیں گے حلدی ڈالنے کے بعد اسے اچھا چلائیں گے پوری طریقے سے ملا لیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا سوادنوزار نمک ڈال دیں گے اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے آلو کو ہم نے کرش کر کے ڈالا ہے اور آلو کو ہم نے پہلے ہی بول کر کے رکھ لیا تھا اس میں ہم میش نہیں کریں گے صرف کرش کر کے ڈالیں گے ڈالنے بعد اچھے سے پوری طریقے سے ملا لیں گے اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں لالوش پاودر ڈالیں گے اس کے بعد پیسا وگرہ مسالہ ڈالیں گے کالی مریش کو کرش کر کے ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا آمچور پاورڈر بھی ڈالیں گے اگر آمچور پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو چاند مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آلو اور مسالہ کو پوری طریقے سے ملا دیں گے یہاں پر ہم نے فلیم کو بھی بند کر دیا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ہم چٹنی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چٹنی میں سب سے پہلے کھڑی دھنیا ڈالیں گے اور ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا تھوڑی سے اس میں ہری میرچ ڈالیں گے کٹی ہوئی اور ساتھ میں آدھرک بھی ڈالیں گے اس میں لہسون بھی ڈال دیں گے ساتھ میں ہوں اور نیمبو بھی نچوڑ دیں گے یہاں پر ہم نے آدھا نیمبو لیا تھا تو آدھا نیمبو کا رش ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں سادھا نمک ڈال دیں گے سوازہ نسار اور تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالیں گے اب اس میں ثوڑا سا پانی ڈالیں گے عدنا کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہماری ہری چٹو ہری اب اسے ہمیں کٹاع سے نکال دیں گے اپ دیکھ سکتے ہو ہماری چٹو ہر ملک� legislature ہری چٹنی بلکل perfect بلکل تیار ہوئی ہے کیونکہ اس میں ہم نے لبیٹ ڈالا ے possibility سینڈویچ کے لئے جب چٹنی بناتے ہیں تو بلکل گاڑی چٹنی بناتے ہیں تو سیم ہماری ویسے ہی ہے اب یہاں پر ہم نے کٹولی میں شوز بھی نکال لیا ہے اب ہم چلتے ہیں سینڈویچ بنانے کی پروشش میں تو یہاں پر ہم نے دو بریڈ لیا تھے ایک بریڈ میں ہم ہری چٹنی لگائیں گے اور دوسرے بریڈ میں شوز لگائیں گے اور پورے میں اچھے سے پھیلا کر لگا لیں گے ہم نے دو بریڈ میں دو چیز اچھے سے لگا لی ہے تو یہاں پر ہم نے جس میں چٹنی لگائیں گے اس میں ہم آلو مسالہ لگائیں گے اور پورے میں اچھے سے بھر دیں گے پھیلا کر اور جس میں ہم نے شوز لگائیں گے اسے اوپر سے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اوپر سے ہم بٹر لگا دیں گے یہاں پر ہم نے ایک سائیڈ میں ہی بٹر لگایا ابھی اب یہاں پر ہم نے فلیم پہ دوا رکھا ہے اگر آپ کو نورمال لوہی کتابیں بنانا ہے تو اس میں بن چاگا کوئی پروbleم نہیں ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے آپ یہاں پر تاب میں ہم سائنڈویچ کو رکھیں گے اور سینڈویچ کو ہم نیچے والے سائیڈ میں رکھیں گے جس میں ہم نے بٹر نہیں لگایا جس سائیڈ میں بٹر لگایا ہے تو اس کو اوپر کر دیں گے جس سائیڈ میں نہیں لگایا اس کو نیچے کر دیں گے اور اسے پندرہ سیکنڈ باد ہم واپس سے نیچے کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے پک جائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا سینڈیز بہت ہی گریسپی بن کر تیار ہوا ہے اور اسے ہم دونوں طرف سے سیکھ لیں تو اب اسے ہم نکال لیں گے اب اسے ہم کٹنگ کریں گے بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوا ہے یہ ہمارا سینڈویچ اسی طرح ہم دوسرے سینڈویچ کو بھی سیکھیں گے تو آپس سے ہم نے یہاں پر بٹر لگایا ہے تاوے پر اور اوپر سائٹ میں ہم نے بٹر لگایا ہے نیچے سائٹ میں نہیں لگایا تھا تو ہم تاوہ پر واپس سے رکھ دیں گے اور اسے واپس سے گھما دیں گے کیونکہ میں دونوں سائٹ سے سیکھنا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا سینڈویچ بھی پوری طریقے سے پکر تیار ہو چکا ہے اور اسے بھی ہم اب کٹنگ کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارا سینڈویچ بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوا ہے ہمارا سینڈویچ اسے آپ ایک بڑھ ضرور ٹرائی کریں پوری طریقے سے ہمارا سینڈویچ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اپنی فیملک ساتھ بیٹھ کے شرب کریں یوٹیوب چینل فردوس کے چینل میں آخری سے جوڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیوات کمنٹ میں ہوتا ہے ہمارا آلو مسالہ سینڈویچ کیسا بنائے ہم ملیں گے آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ ہماری چینل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریں ہم ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ ایک نئی سے نئی ریسیپی لے کے آتے رہیں گے اور آپ بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریں